اسلام علیکم ویورس میرا نام سیر عطاو رحمان میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں سوال یہ کیا جاتا ہے بار بار کیا گیا یہ سوال کہ سائنس دان اللہ کو مانتے ہیں حالانکہ یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے یہ سائنس دان تو آپ ایک طرف رکھ دینا کون ہوتے ہیں سائنس دان جو کائناتی علوم کو سیکھتے ہیں اور پھر کائنات کے نظام کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور ڈسکوریز کرتے ہیں یہی میں نے آپ کو حامی مسجدہ کی آیت نمبر 53 کے اندر کل بھی آپ کو بتایا تھا آج کے ویڈیو میں بھی بتایا وہ تو ایک طرف رکھیں ان کو یہ وہی سائنس دان وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گریبان میں آپ جھانکیں سویپ بی فور یور آنڈو یہ محاورہ ہے انگلیش کا بھی یہی محاورہ ہے کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں پہلے یہ بتائیں کہ ہم جو اسلام کی چیمپئن بنے ہوئے ہیں بڑے پکے سچے مومن بنے ہوئے ہیں تو کیا ہم اللہ کو مانتے ہیں سوال تو پہلے یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک رسول کو مانتے ہیں ایک اللہ کو مانتے ہیں ایک کتاب کو مانتے ہیں تو کہاں مانتے ہیں کتاب اللہ کی تو ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان ہاں ان کو کوئی قصے سنائیں کوئی مذہبی دافتہ نہیں سنائیں ان کو کوئی جمل کی فیفین کی کربلا کی بڑا سنیں گے ان کو کوئی آئیمہ کے فتوے سنائیں کہ فلا امام کا یہ کول ہے فلا امام کا یہ کول ہے یہ فتوہ ہے یہ بڑا بڑا مزے سے سنیں گے قرآن کریم کے تو نزدیک ہی نہیں جاتے ہیں قرآن کریم کی تو جو ہی بات کریں بھاگ جاتے ہیں تو یہ کہاں اللہ تو ان کے سامنے نہیں ہے یعنی اللہ کو مانتے ہیں بھئی اللہ تو سامنے نہیں ہے اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے لیکن ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا وہ کہتا یوں کرو یوں کرو میں اس طرح کر رہا ہوں میں اس کو مان رہا ہوں اب اللہ تو میرے سامنے نہیں ہے کسی بھی انسان کے سامنے نہیں وہ تو انبیاء کے سامنے بھی نہیں تھا اللہ تو اللہ کو ماننے سے کیا مراد ہے اللہ کو ماننے سے مراد یہ ہے کہ اس کی کتاب کو ماننا اگر آپ اس کی کتاب کو نہیں مانتے آپ اپنے مذہبی پیشواؤں کی کتابوں کو مانتے ہیں اور ان کی اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ اللہ کو نہیں مانتے وہ کوئی بھی ہو وہ اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا مسلمان کہلائے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو عبادت گزار کتنا بھی اپنے آپ کو وہ سچا مسلمان کہلائے وہ اس کا دعویٰ ہے ٹھیک ہے اس کا اپنا دعویٰ ہے تو اس کا دعویٰ اگر قرآن کی روح سے پرکھا جائے تو وہ تو ثابت ہی نہیں ہوتا کیونکہ قرآن تو فرقان ہے نا سٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر رکھیں گے آپ اپنا دعویٰ اور اس سے فیصلہ لیں گے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں میں مومن ہوں یا نہیں ہوں تو اس کے لئے تو دو شرطیں ہیں مسلمان یا مومن ہونے کی کونسی اقل و بصیرت سے کام لینا اس سے کام لے کر اللہ کے ذابطوں کو سمجھنا جو قرآن کے اندر ہیں جب سمجھ آ جائیں تو پھر ان کے اوپر عمل کرنا ڈیٹس آل یہ ایمان ہے کوئی لمبی چوڑی اس میں کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا کیا بحثیں کرتے پھر رہے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں اسلام کے اور کفر کے فتوے لگا رہے ہیں بالکل غلط ہے ہے ہی نہیں یہ چیز اقل و بصیرت کی روح سے اللہ کے ذابطوں کو سمجھنا جو اس کی کتاب کے اندر ہے کتاب سے باہر نہیں ہے وہ کوئی بھی مذہبی کتاب کتنی بھی مقدس کیوں نہ ہو تعلق ہی نہیں ہے قرآن کا اس سے نہ ان کتابوں کا قرآن سے کوئی تعلق ہے اللہ سامنے نہیں ہے جب اللہ کو مانیں گے تو اس سے مراد ہے اللہ کے ذابطوں کو ماننا اور وہ تو عربی زبان کے اندر ہے اس کو سمجھنے کے لیے کاغنیشن پروسس کی ضرورت ہے کاغنیشن پروسس اقل و فکر کو استعمال کر کے ہم کر سکتے ہیں اس کے اوپر گریپ کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں لینگویج کا مسئلہ ہے آپ کسی ٹینٹ کلاس کی انگلیش ہے اگر اس کے میننگ نہیں سمجھیں گے تو آپ پڑھتے جائیں ریڈنگ کرتے رہیں آپ کو تو کوئی فیدہ نہیں امتحان میں تو کوئی نمبر نہیں ملیں گے تو چیزوں کو لینگویج کو سمجھنا ہے یہ کاغنیشن پروسس ہے اس میں تو اقل و فکر کا استعمال ہے اقل و فکر کو جب آپ استعمال کریں گے زبان سیکھیں گے وہ سمجھیں گے کہ اس زبان کے اندر کیا کیا کہا گیا ہے جب انڈرسٹینڈ ہو جائے تو اس کے اوپر پھر عمل کرنا ہے یہ ہے جی ایمان اس طرح بنتا ہے مومن یا مسلمان تو وہ کون کر رہا ہے ایسے کوئی بھی نہیں کر رہا جس فرقہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اسی فرقہ کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں جتنی مرضی کرپشن کریں جتنی مرضی ظلم کریں جتنی مرضی کسی کی بے توکیری کریں جتنا مرضی وہ خلاف قرآن کام کرتے چلے جائیں خلاف اقل کام کرتے جائیں لیکن وہ کوئی ورشپ کر لیں کوئی نماز روزہ کوئی اس طرح چیزیں کر لیں کوئی قربانی اس طرح کی چیزیں کوئی ذکر کوئی تسبیح وہ کر لیں تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے گناہ ماف کر دیئے قرآن کے خلاف ہے یہ نظریات جتنی بھی چیزیں ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں یہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا سیلف ڈیسیپشن ہے یہ بہت بڑا دھوکھا ہے جس کے اندر مسلمانوں نے اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے اور ایک چیز میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں جب تک یہ اس دھوکھے میں مبتلا ہے کرپشن نہیں ختم ہو سکتی یہ آپ کبھی خود بیٹھ کے غور کر لیں کبھی آنکھیں بند کر کے خود غور کیجئے گا جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں اگر کسی شخص کو آپ یہ عقیدہ دیں وہ کسی بھی مذہب کا ہو اس کو کہیں کہ یہ یہ آپ نے ظلم کیے ہیں جرائم کیے ہیں کوئی بات نہیں تم یہ کوئی نفل پڑھ لو روزہ پڑھ لو نماز پڑھ لو تو کیا ہو جائے گا کوئی قربانی کر لو جانور قربان کر لو کوئی تسبیح پڑھ لو اللہ اللہ کر لو تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے تمہاری اس ورشیف سے خوش ہو کے تمہارے گناہ ماف کر دے گا مجھے یہ بتائیں وہ بندہ جرائم سے باز آ جائے گا وہ کرپشن کرنا بند کر دے گا وہ ظلم کرنا بند کر دے گا کبھی بھی نہیں کرے گا یہ جو پانچ وقت کی ورشیف ہو رہی ہے نا یہ کیا ہے صبح سے دوپہر تک سارے گناہ ماف دوپہر کی ورشیف ہوئی تو اس وقت جتنا بھی اس نے کاروبار کیا ہے اس کے اندر جتنا جھوٹ بولا ہے جتنی اس نے خیانت کیا ہے جتنا کم تولہ ہے جتنی ملاوٹ کیا ہے آفیس میں ہے تو جتنی اس نے رشوت لی ہے جتنی اس نے کرپشن کیا ہے سب ماف جتنی اس نے ایتھیکل جو چیزیں غلط کی ہیں وہ بھی ماف زور سے اثر تک کی ہیں تو وہ بھی ماف جب اثر کی ورشیف کرے گا ماف ایسے ہی مغرب ہے ایسے ہی عشاء ہے پھر عشاء سے لے کے صبح تک اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے گھر میں یا گھر سے باہر جو بھی غیر اخلاقی کام کیا ہے جو بھی غلط کام کیا ہے وہ سارا ماف ہو جائے گا صبح جب وہ ورشیف کرے گا تو ٹھیک ہے آپ کرپشن بند ہی نہیں کر سکتے لیکن جب آپ ان قرآن کا پیغام بتائیں گے کہ تمہارا ایک ایک عمل نتیجہ مرتب کر رہا ہے اللہ کا قانون مقافات عمل اس کی روح سے تمہارے ایک ایک سوچ کا تمہارے ایک ایک ارادے کا اور آگے پھر تمہارے ایک 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 ایکشن کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے اسی کائنات کے اندر اور اسی دنیا کے اندر مرنے کے بعد تو اس نتیجے کے مطابق کام ہونا ہے مرنے کے بعد کوئی عملی طور پر موقع نہیں دیا جائے گا اسی دنیا کی بات ہو رہی ہے اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم یہ کائنات ہمارے ایک 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 ارادے کا اور ایک 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 ایکشن کا نتیجہ مرتب کر رہی ہے تو جب یہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے اسی کے مطابق اچھا کام کر رہے ہیں اچھا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے برا کام کر رہے ہیں برا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے یہ آٹومیٹیکل ہی ہو رہا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کو کرنا بھی کچھ نہیں پڑتا یہ تو انچینجبل ہے اللہ کا قانون قانون مقافات عمل انچینجبل بدلتا ہی نہیں ورشپ کریں روئیں پیٹیں جو مرجی کریں قربانی کریں حاجی کریں جو مرجی کر لیں دن رات اللہ اللہ کرتے رہیں مو سوک جائے آپ کا جو مرجی کرتے رہیں لیکن جو آپ نے غلط کام کیا ہے اللہ جذباتی ہو کے اپنا قانون نہیں بدلے گا یہ زن میں رکھ لیں یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں کہتے رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے اور پھر وہ آگے کوئی بات کرے تو وہ کہتے ہیں اچھا جی اس کے اوپر حکم لگائیں حکم لگانے کی کیا مطلب ہے ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے وہ جو وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنا انجام بھگتے گا اچھا کر رہے ہیں تو اچھا انجام ملے گا خوشگواری مل جائے گی برا کر رہے ہیں تو اس کو برا انجام مل جائے گا اس کے اوپر حکم لگانے کی کیا ضرورت ہے تو حکم تو اللہ کا قانون لگا رہا ہے وہ تو آٹومیٹیکلی لگ رہا ہے یہاں پر ایک چیز ہوگی اب ہم آتے ہیں سائنٹسٹ کی طرح ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے قرآن کریم میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ بھی نہیں ہے پتہ نہیں کس طرح انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں اور پھر اس کی قرآن پڑھتے نہیں اور ان چیزوں کے اوپر چلے جا رہے ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں کہاں ہیں کس طرح پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کلمہ اور یہ پڑھو تو مسلمان ہو جاؤ گے ہے ہی نہیں وہ تو کہتا ہے اکل و فکر کی روح سے سوچو سمجھو میرے ذابطوں کو جو قرآن کے اندر ہیں پھر ان کو جب عمل میں لے کر آو گے عمل کرو گے تو تم مسلمان ہو تم مومن ہو بات تو یہ کر رہا ہے وہ کلمہ پڑھنے کی بات کہاں سے آگئی یہ تو انہوں نے خود بنائی ہے تو وہ تو نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ جو بات میں قرآن کی روح سے کر رہا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں مسلمان ہونے کی شرط یہ تو بالکل کنٹرڈکشن ہے ان کے اندر آسمان و زمین کا فرق ہے تو یہ ایسے نہیں ہیں جیسے یہ مذہب کی روح سے چیزیں کی جا رہی ہیں اس طرح نہیں ہے جب یہ نہیں ہے تو اس میں تو کاغنیشن ہے اکل و فکر کا استعمال ہے تو جب اکل و فکر کا استعمال ہے اس کی روح سے ہی آپ کو قرآن سمجھ آئے گا اس کی روح سے ہی آپ کو کائنات کا نظام سمجھ آئے گا دوسرا تو کوئی سورس ہی نہیں ہے اکل و فکر کی روح سے آپ کو قرآن کی لینگویج اس کے اندر جو کچھ کہا گیا وہ سمجھ آئے گا اکل و فکر کی روح سے آپ کو کائنات کا یونیورسل سسٹم سمجھ آئے گا اور تو کوئی چیز نہیں ہے نا ہاں ذابطے آ جاتے ہیں اس کی روح سے اپنے زنگی گزارنی ہے قرآن اس کو دین کہتا ہے اس کی اصول اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر دیئے ہوئے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی زمانے ہیں اس زمانے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ ہر دور کے اندر آئے انہوں نے اگر انہوں نے کوئی دین قائم کرنا چاہا یا جب بھی دین کا نظام وہ قائم کریں گے تو وہ اپنے زمانے اور حلات کے مطابق اللہ کے ذابطوں کو لے کے دین کا نظام قائم کریں گے وہ تو ہر دور کے مختلف ہوں گے یعنی اس کا جو میتھڈ ہوگا وہ ہر دور میں مختلف ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور تھا پھر ان کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کا دور آئے ایسے ہر زمانے کے اندر جیسے جیسے تہذیب اور تمدن وہ ترقی کرتے ہیں علم آگے بڑھتا ہے تحقیق آگے بڑھتی ہے تو وہ جو قرآن کی جو ذابطیں ہیں ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے امپلیمنٹیشن کا جو میتھڈ ہے وہ مختلف ہوتا چلا جاتا ہے لیکن ذابطیں وہی رہتے ہیں ذابطیں نہیں بدلتے اللہ کے وہ وہی رہتے ہیں زمانے کے حالات واقعات کے مطابق جو ہم جزیات تیہ کرتے ہیں جو میتھڈالوجی اپناتے ہیں وہ مختلف ہوتی ہے وہ حجت نہیں بنتی وہ دین نہیں ہوتی میتھڈالوجی دین نہیں ہے وہ تو ہر دور کی اس کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق مختلف ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کی دور کی اور تھی آج اور ہیں وہ اونٹ پر بیٹھ کے یا گھوڑے پر بیٹھ کر وہ جاتے تھے جنگوں کے اندر آج ہم تو نہیں جا سکتے ڈیفرنٹ ہوگی نا چیز تو یہ اونٹ پر بیٹھ کر جانا یا گھوڑے پر بیٹھ کر جانا جنگ لڑنے کے لیے تو اس کو وہ سنت بنایا پھرتے ہیں لیکن کریں گے نہیں اس سنت کے جب کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے تو پھر ان کو یہ سنت بھول جائے گی پھر وہ گاڑیوں پر بیٹھ کے جائیں گے یہ چیزیں ہیں وہ اس وقت تلوار تھے اب تلوار سے جنگ کر کے دکھائیں نا امریکہ کے ساتھ اس تلوار سے انڈیا کے ساتھ جنگ کر کے دکھائیں بدل کہیں نا چیزیں تو یہ چیزیں نہ سنت ہیں نہ یہ پرمنٹ ہو سکتی ہیں ہر دور کے اندر ان کے زمانے کی تقاضوں کی مطابق مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں لیکن وہ جو ذابطے ہیں وہ پرپیچول ہیں پرمنٹ ہے وہ نہیں بدلتے وہ وہی رہیں گے جو پہلے دن سے کائنات کے اندر چلے آ رہے ہیں جو کتاب اللہ کے اندر ہے اس سے باہر نہیں تو ان کی روح سے کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اور ان کو ناپنانے سے کوئی شخص کافر ہوتا ہے اتنی سی بات ہے تو یہ جو سائنسدان ہے اب میں آتا ہوں سائنسدان دیکھیں سائنسدانوں کا میدان اور طرح کا ہوتا ہے وہ کائناتی علوم کے اوپر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں ان کا تو عام پبلک کے اندر بھی میل ملاپ نہیں ہوتا یعنی جیسے ہم کوئی معاملات کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں نا ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں بزنس کرتے ہیں ہمارا ایک سوسائٹی ہوتی ہے ایک دوسرے سے ہم انٹر لنگ ہوتے ہیں یہ سائنٹسٹ انٹر لنگ کی نہیں ہوتے اور ان کی جو تجربہ گاہیں ہوتی ہیں جہاں پر وہ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں وہ بھی عبادی سے دور ہوتی ہیں یہ عبادی کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوتے ان کا محول ان کا انوائرنمنٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ان کا طریقہ کار ان کا کام کرنے کا طریقہ کار ان کی میتھڈالوجی وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کا بیہیوئر بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کا کام ڈسکوریز کرنا ہوتا ہے کائناتی علوم حاصل کر کے ان کا کام ڈسکوریز کرنا ہوتا ہے جہاں پر پبلک انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے تو یہ تو چیزی علیدہ ہو گئے ہیں معاشرے کی بلکل ایک علیدہ چیز ہے یہ جو سینٹیفٹ ہوتے ہیں ان کو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ گپ شپ کریں وہ تو ہر وقت اپنے وہ جو تحقیق ہوتی ہے اس کے اندر دوبے ہوتے ہیں اگر وہ چیز یہ نہ کریں تو وہ ڈسکوریز ہی نہیں کر سکتے یہ چیز ہے نا آپ بھی یہ چیز سوچیں گے تو آپ کو بھی یہ چیز سمجھ آئے گی کہ ایسا ہی ہے تو اب ان کا یہ اتنا جو عام لوگوں سے یہ اتنی ڈیفرنٹ ہے تو ظاہر ان کے ویوز ان کے تھاٹس وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دیکھیں ہم کس کو اللہ کہہ رہے ہیں مذہب کی روح سے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے امیر کرتا ہے جس کو چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہت اس سے چھین لیتا ہے یہی یہ قائد ہے نا ہمارے تو یہ جو ہم نے خدا بنایا ہوا مذہب کی روح سے یہ تو قرآن کی روح سے بھی غلط ہے اللہ ایسا خدا نہیں ہے اللہ کیسا خدا ہے اللہ کیسا خدا ہے وہ رول آف لوگ کا اللہ ہے وہ ایموشنگ سینٹیمنٹ کا اللہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ورشپ کر کے خوش کر لیں گے اور اپنے حق میں اس کی مرضی کو اپنے حق میں بدل لیں گے آپ نہیں کر سکتے یہ کہ آپ کو جرائم کریں کو غلط کام کریں تو اس کی کو ورشپ کر کے اس کو منا لیں یہ آپ نہیں کر سکتے نہ اللہ ایسا ہے یہ چیز انسان سے تو ہو سکتی اللہ سے نہیں ہو سکتی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسمد ہے وہ بے نیاز ہے وہ انسانی جذبات سے پاک ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو عبادت کر کے یعنی پوجہ کر کے ورشپ کر کے خوش کر لیں گے اور اپنے گناہ اس سے بخشوا لیں گے معافی دلوا لیں گے اپنے آپ کو نہیں کر سکتے آپ اس کی مشیعت وہ خود جانتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کا قانون اٹل ہے وہ رول آف لوگ کا اللہ ہے وہ رول آف لوگ بدلتے نہیں ہیں اس کے لاؤز پرمننٹ پرپیچول ہیں یہ چیزیں یہ کانسپ جب تک کلیر نہیں ہوگا آپ کو نہ قرآن سمجھائے گا نہ آپ مسلمان ہو سکتی ہیں یہ اتنی اہم کانسپٹ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کتابوں میں اس طرح آپ کو نہیں ملیں گے یہ تھنکنگ سے آتے ہیں قرآن کریم کا اصول ہے سمت اتفاق کر ہوئی اس کی روح سے سمجھ آتے ہیں یہ کتابوں میں ایسے نہیں لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے اس کے لیے بڑا سوچ بچار کرنا پڑتا ہے پھر سمجھاتے ہیں یہ چیزیں تو سائنٹس جو ہوتی ہیں ان کا تو سوچ الگ ہوتی ہے ان کا بہیویر بھی الگ ہوتا ہے وہ سوسائیٹی سے بھی الگ ہوتی ہے ان کا انوائرمنٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ اس خدا کو نہیں مانتے جو مذہب پرست جس خدا کو مانتے کہ وہ جس کو چاہتا ہے میر کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے روزی اس کی کھلی اس کو دے ریتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہ دے ریتا ہے جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے وہ اس خدا کو نہیں مانتے اور قرآن بھی ایسے خدا کو نہیں مانتا یہ اقائد قرآن کے خلاف ہیں یہ مذہبی اقائد ہیں باطل ہیں اللہ کے اوپر الزام لگانا ہے ان اقائد کو رکھنا اللہ کے اوپر الزام لگانا ہے اس کی عدالت کے اوپر الزام لگانا ہے اس کے انصاف کے اوپر الزام لگانا ہے تو اس کا نقصان اللہ کو تو ہونا نہیں انسان کو ہونا ہے جب اللہ کے متعلق کوئی بھی انسان مسلمان جیسے کہ مسلمانوں کی اکفریت یہی سمجھ رہی ہے یہی اقائد کی روح سے وہ جرائم کر رہی ہے انہی عقائد کی روح سے وہ کرپشن کر رہی ہے کہ ہم عبادت کر کے ورشپ کر کے اللہ کو خوش کر لیں گے ہم ایک قربانی کا بکرا کریں گے اس کی قربانی کریں گے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہمارے سال بار کے گناہ ماف ہو جائیں گے یہ جو فریب دیا گیا ہے مسلمانوں کو اس کی روح سے وہ جرائم کرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سال بار قربانی دینی ہے گناہ ماف ہو جانی ہے بقول ان کے یعنی دوسرے قرآن میں تو گناہ کا لف بھی نہیں ہے جرائم کہیں نا یعنی انہوں نے قربانی اللہ کے نام کی کرنی ہے تو ان کے جرائم ماف ہو جانی ہے یہ کتنا باطل عقیدہ ہے یہ ایک حاج کرنے جائیں گے تو گناہ ماف ہو جائیں گے یہ ایک صلات و تصویح پڑیں گے زنگی میں تو ان کے گناہ ماف ہو جائیں گے دھوکہ ہے یہ یہ فریب ہے اللہ کے اوپر الزام ہے اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہے انسان کو ہے کہ وہ اپنے آپ کو فریب دیے جا رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے جرائم ماف ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں وہ آپ کے نفس کے اندر ریکارڈڈ ہے وہ ڈیلیٹ ہوتے ہی نہیں آپ نے جو کچھ سوچا ہے جو کی ہے وہ ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتا جب ڈیلیٹ نہیں ہوتا تو وہ قیامت کے دن جب اس کا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا تو وہ تو پھر ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے اس وقت پھر پشتانے سے فیدہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے اوہ ہم تو سمجھ رہے تھے ماف ہو گئے وہ تو سارے موجود ہے اس میں تو کوئی چیز بھی ڈیلیٹ نہیں ہوئی وہ جب سامنے آئیں گے تو پھر اپنے آنکھوں کے سامنے عبدی جہنم دیکھ لیں گے پھر تو موقع ہی نہیں ہوگا مولت کا تو اس وقت پھر پشتانے کا فیدہ بھی نہیں ہوگا پھر تو عبدی جنت ہے یا پھر عبدی جہنم ہے یہ عقیدہ بالکل غلط ہے قرآن کی روح سے کہ اللہ تعالی کو سزا دے کے جہنم سے نکال کی جنت میں ڈال دے گا یہ یہودی عقیدہ ہے آپ حیران ہوں گے کہ اس عقیدے کو سارے لوگ مانتے ہیں لیکن یہ قرآن کے خلاف ہے اللہ کے قانون مقافات عمل کے خلاف ہے کہ اللہ کچھ سزا دے گا جرائم کی تو کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا یا مجرموں کے سفارشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور وہ ان کو بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے مجرمین کا سفارشی نبی کو بنایا ہوا ہے اب نبی پر بھی الزام لگا رہے ہیں وہ اللہ کے انبیاء وہ ہائی پروفائل پرسنیلٹیز ہوتے ہیں وہ بڑے بلند مقام پر اوپر ہوتے ہیں وہ مجرمین کی سفارشی نہیں ہو سکتے نہ ہوں گے یہ دھوکہ اور فریبی ذہن سے نکال دے کہ بخشش ہو جائے گی غلط ہے یہ قرآن کے خلاف ہے نہیں ہوگی نہ بخشش ہوگی نہ عبادت سے یعنی ورشپ سے قربانی سے حج سے نفل پڑھنے سے تسبیح پڑھنے سے نہ کوئی گناہ آپ کے وہ جو نفس کے اندر ڈیٹا مرتب ہو رہا ہے نہ اس سے کوئی ڈلیٹ ہوگا یہ ذہن میں میں نے بتایا یہ بالکل الادہ ہوتے ہیں تو اب میں سائنٹسٹ کے کچھ سائنٹسٹ کے آپ کے سامنے ان کے تھوٹس رکھتا ہوں اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ سائنٹسٹ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے لیکن وہ مذہبی خداوں کو نہیں مانتے یہ جو خدا ہم نے تراشیہ ہوئے ہیں ان کو نہیں مانتے جن کی میں نے ابھی آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے وہ تو اس خدا کو اس اللہ کو مانتے ہیں جو اس کائنات کا کریئٹر ہے اس کو مانتے ہیں ہاں وہ مذہبی نہیں ہوتے ڈیفینٹلی ہونا بھی نہیں چاہیے ویسے بھی مذہب کو قرآن باطل کہتا ہے مذہب کو قرآن باطل کہتا ہے تو وہ تو ہوتے نہیں ہیں اس سنس میں وہ حق پر ہوتے ہیں اللہ کی کائنات بھی حق ہے بالحق ہے نا کہتا ہے خلق اللہ سماواتی والا رضا بالحق میں نے اس کائنات کو بالحق پیدا کیا اس کائنات کے علوم حاصل کرنے والے اس کی ڈسکوری کرنے والے وہ بھی حق پر ہوتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بالحق پیدا کرے اس کائنات کے علوم کو حاصل کرنے والے اور ان علوم کی روح سے ڈسکوری کرنے والوں کو آپ کہیں کہ وہ باطل ہیں حق پر نہیں ہیں کبھی آپ سوچیں بیٹھ کے کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ کا ذہن اور آپ کے دماغ کے اندر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کائنات کو اللہ بالحق کہتا ہے اس کے قوانین کو بالحق کہتا ہے جو علماء اس کے قوانین کو حاصل جانتے ہیں اس کی روح سے ڈسکوری کرتے ہیں آپ ان کے متعلق یہ کہیں گے کہ وہ حق پر نہیں ہیں کیسے یہ قرآن کے خلاف ہیں یہ نظریات اب میں آپ کو اس ضروری وضاعت کے بعد بتاتا ہوں کہ سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں اور ان کے کیا پروفیسر جارج گرین سٹائن یہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہے یہ اپنی کتاب دی سمبولک یونیورس میں کہتے ہیں کہ نظام کائنات کے متعلق کہتے ہیں کہ کوئی سوپر نیچرل طاقت یا واحد قوت ہے جو اس نظام کو ایک سسٹم میں چلا رہی ہے اندازہ لگائیں آپ اب مجھے بتائیں کہ یہ سائنٹسٹ جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے کیا یہ اللہ کو نہیں مانتا اور کتنے بڑے بلند پایا الفاظ ہے وہ کہتا ہے کوئی سوپر نیچرل پور ایسی ہے جو اس کائنات کے نظام کو بڑا سسٹمیٹیکلی چلا رہی ہے بڑے نظم و زب کے ساتھ چلا رہی ہے ایک اور سائنٹسٹ ہے جو ماہرے فیزیکس ہیں سر راجر پین روز سر راجر پین روز یہ وہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں یونیورس محض اتفاق نہیں ہے محض اتفاق نہیں ہے بلکہ یقیناً اس کا کوئی اوبجیکٹیو ہے یہ کسی اوبجیکٹیو کے تحت یہ یونیورس جو ہے وہ بنی ہے اب یہ دیکھیں وہ قرآن کا تو نہیں ہے جاننے والا لیکن یہ سر راجر پین روز کیا کہہ رہے ہیں اتنے بڑے ماہرے فیزیکس کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایک تو یہ کہہ رہے ہیں یونیورس اتفاق نہیں ہے پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں یقیناً اس کا کوئی اوبجیکٹیو ہے کوئی موٹیو ہے کوئی مقصد ہے یہ کتنی بڑی بات ہے یہی چیز قرآن کہہ رہے ہیں اور اس نے قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے ان کے ہمارے مسلمانوں کے نزدیک وہ مسلمان بھی نہیں وہ مومن بھی نہیں ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے وہ ہی کہہ رہا ہے جو قرآن کریم کہہ رہا ہے آگے کہہ رہے ہیں سر راجر کیا کہتے ہیں یونیورس کا موڈل اتفاق سے نہیں بلکہ شعوری طور پر ڈیزائن کیا جا سکتا ہے شعوری طور پر ڈیزائن کیا جا سکتا ہے کہتا ہے یہ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے یہ ہیپ ہیزرڈی اس کو ڈیزائن ہی نہیں کیا جا سکتا یہ تو بڑا سسٹمیٹیکل ہے یہ تو بڑے سسٹم سے کام کر رہا ہے اس لیے یہ تو ایک شعوری طور پر اس کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ ہیپ ہیزرڈلی اس کو ڈیزائن کر لیا جائے نہیں ہو سکتا سر روجر پین روز بہت بڑے فزکس یہ کہہ رہے ہیں اب مجھے بتائیں یہ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اللہ کون ہے جو کرییٹر ہے اس یونیورس کا کیا کہہ رہے ہیں اس کے متعلق آگے آجا ایک ماہر فزکس ویلیم تھامسن وہ کیا کہتے ہیں اور یہ کتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ جو حرکیات ہے نا تھرمو ڈائنامکس اس کی بنیاد اس سائنٹسٹ نے رکھی یہ اتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سائنس جب زندگی کے آغاز پر نظر ڈالتی ہے تو وہ ایک عظیم قوت کی مجودگی کی تصدیق کرتے وہ سرٹیفائی کرتے کہ ایک عظیم قوت مجود ہے جو اس یونیورس کے نظام کو چلا رہی ہے اب مجھے بتائیں یہ سائنٹسٹ سر ویلیم تھامسن اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ایک ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں ہم خود ہم اللہ کو مانتے نہیں اس کی کتاب کو مانتے نہیں اور جو بغیر کتاب اللہ کو پڑے اپنی اکل و فکر کی روز سے وہیں پہنچ گئے جہاں کتاب اللہ پہنچانا چاہتی ہے میں نے بتایا تھا نا آپ کو پہلے ویڈیوز میں کہ حق تک پہنچنے کے لیے دو ہی راستے ہیں نمبر ایک کیا کتاب اللہ اور اس کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے بھی مین چیز کیا ہے اکل و فکر وزڈم انٹلیکٹ تو قرآن نے دو ہی چیزیں بتائی ہیں کتاب کی ہدایت کتاب اللہ وحی اور دوسرا اکل و فکر انٹلیکٹ تو قرآن نے کہا کہ تمہارے اباؤ اجداد نہ تو وہ وحی کی ہدایت پر تھے نہ اکل و فکر کے اوپر تھے انٹلیکٹ کے اوپر تھے اس لیے شیطان ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے جو لوگ اپنے اباؤ اجداد اور مذہبی پیشواؤں کی تقلیت کرتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں بتایا تھا نا ویڈیو کیا تھا نا میں نے تو حق تک پہنچنے کے لیے وہی یعنی قرآن کے علاوہ دوسرا کیا ذریعہ ہے اکل و فکر انٹلیکٹ یہ سائنٹسٹ اپنی انٹلیکٹ کی روح سے پہنچ گئے حقیقت تک یہ ہیں ان کو دکھائی ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھی ہیں اللہ زبردستی نہیں دکھاتا اپنی نشانیاں انہوں نے میند کی اپنے انٹلیکٹ کو یوز کیا کائناتی علوم کو حاصل کیا وہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا جیسے جیسے وہ علوم کو حاصل کرتے گئے سائنٹیف ویسے ویسے اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے وہ دیکھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے وہ ڈسکوریز کرتے چلے جا رہے ہیں یہیں سنوریم آیاتنا فی لفاق وفی انسوشیم حتی یتبینا لہم انہا الحق تو آگے ہیں البرٹ آئینسٹائن یہ کیا کہتے ہیں کتنے بڑے سائنٹیفٹ ہیں یہ البرٹ آئینسٹائن کہتے ہیں کہ یونیورس میں ہمارا سامنا ایک اعلیٰ درجہ کے نظم و ضبط کے ساتھ ہے یہ جو اللہ کا قائم کردہ ڈسسپلن اس کے جو سسٹم ہے جو بڑا ہی انچینجبل بالکل اٹل اس کے قوانین فیزیکل لہ اس کے تیر یہ یونیورس کا نظام چل رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمارا سامنا ایک اعلیٰ درجہ کے نظم و ضبط کے ساتھ ہے نیوٹن کتنا بڑا سائنٹسٹ مادرن فیزیکل اور کاسمالو جی کہ یہ بانی سائنٹسٹ ہے یہ کوئی عام سائنٹسٹ نہیں یہ مادرن جو فیزیکل ہے آج جو فیزیکل ہے اس کے اور کاسمالو جی یہ جو فلکیات کا پورا یہ نظام ہے کاسمالو جی کائنات کا اس کے یہ بانی ہے بانی سائنٹسٹ ہے اتنے بڑے یہ جو آپ نے نیوٹن لا تو پڑے ہوں گے یہ نہیں کہیں تو یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ یونیورسل سسٹم جو کائنات کے اندر ہیں کسی قادر مطلق ہستی کے دست قدرت سے ہی وجود میں آ سکتا ہے غور کیا آپ نے کیا کہا ہے نیوٹن نے ان کو کہیں گے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے ہم اللہ کو نہیں مانتے ہم جو اپنے آپ کو دعوے دار ہیں نا مسلمان ہونے کے مومن ہونے کے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کے اندر قرآن کریم کا جو اصول ہے سمت اتفق کرو اس کی روح سے سوچنے سمجھنے کا مادہ پیدا کرے گا سوچنے سمجھنے کی ترغیب آپ کو دلائے گا میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ